یعنی مولاد مومنوں آج خوشی جو دین ہیں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار جی برت دیا ہے اکڑوں سو نے ایک ویس بہرست دیا آج انشاءاللہ انہی جو جیون میں سے یہ پرسنل ملاقات ہو جی درمیان تھا ہی ہوئی ہاں کے آواز میں سنائیں دو سے اے جی پچھم دیس نے طول واجے واجے تے گھور نشان ہو جی ترن ترن بھوان ماشا مارو ہاں کے دلاؤے نے سیجے کی لاؤے سلطان ہو جی ہو جی ناس رے ناس رے توں دیں تکلیں گا ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی مولانا حضر امام پر صلوات پڑھو مومینوں اللہم صلی اللہ محمد المعالمان پیروں کے گنان میں یہ پیش حمز کا گنان ہے ساڑھے آٹھ سو برس ہوئے پیروں نے امام کے حضور میں جا کے جمپودیب میں یعنی ہندوستان میں آنے کا پرومیس لیا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جمپودیب کا مطلب بہت بڑا ہے پاکستان انکلوڈیڈ ہے تھوڑا حصہ افغانستان کا ہے بلوچستان کاشمیر برمہ یعنی اس کو برمہ کہتے ہیں بنگلہ دیش سارا ہندوستان یہ سب جمپودیب ہیں تو جمپودیب میں آنے کے لیے امام نے پرومیس کیا اور وہ پرومیس چھسو برس کے بعد مولانا حسن علی شامہ باب نے پورا گیا حسن علی شامہ باب صلوات اللہ علیہ ہندوستان میں ایٹین ہنڈرڈ فورٹی ٹو میں آئے یعنی ڈیڑھ سو برس ہوا بہتر برس کی امامت اس میں اتنے بناو ہیں کہ میں آپ کو تھوڑے وقت کے اندر تو بیان نہیں کر سکتا لیکن امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتا ہوں گا امام سلطان محمد شاہ کا جنم ہوا مولانا حسن علی شامہ باب نے نام رکھا سلطان ابھی تک بھی کسی اور امام کا نام کبھی سلطان نہیں پڑا لیکن ماں نے نام رکھا محمد اور اپنی ماں کا یہ ایک ہی بیٹا تھا موتہ سلامت کو میری واضحوں میں آپ سن چکے ہیں بچا نہیں ہوتا تھا تو جمعت خانے کے اندر پچھڑی سے جمعت خانہ کلین کرتی تھی دعائیں مانگتی تھی اور گھر جاتی تھی مولانا حسن علی شامہ باب نے اس کو ایسا کہا تھا مولانا سلطان محمد شاہ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں اس وقت کراچی مچھی ماروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس کے سمندر کے کنارے سے تھوڑا دور تھا لیکن سمندر سے لگ بگ پانچ مائل پہ ایک ٹیکری تھی چھوٹی ہیل تھی ابھی بھی ہے آپ کبھی پاکستان جاؤ تو یہ جگہ ضرور دیکھنا یہ ہیل مولانا حسن علی شامہ باب نے خرید لی تھی اس وقت میں ماتہ سلامت پرگننٹ تھی اور ہوا کھانے کے لیے پھونہ سے ادھر آئی تھی اور یہاں ٹیکری میں محمد ٹیکری اس کا نام ہے مولانا سلطان محمد شاہ کا نومبر کی دو تاریخ 1877 جنم ہوا اور دیکھو آج کراچی کیسا آباد ہوا ہے امام تین برس تک کراچی رہے اور پھر مولا اس کو لے کے گئے امام سلطان محمد شاہ اپنے دادا شریح حسن علی شامہ باب کے بہت پیارے تھے ماں کے تو حساب سے پیارے تھے کیونکہ ماں نے بڑے یتن کر کے بڑی دعائیں مانگ کے اس کو لیا تھا انگلی پکڑی ہوئی ہے میں آپ کو یاد کر رہا ہوں تو مولانا حضر امام نے لنڈن ایک دفعہ تشریف لائے تو شہزادہ الرحیم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور چلے آتے ہیں ایسا ہی ہے حسن علی شامہ باب نے امام سلطان محمد شاہ تین برس کے تھے انگلی پکڑی ہوئی ہے اور جو آج کریم آباد ہے جس کو جھونیاں کانڈی مولا کہتے ہیں اس جمعت خانے کے اندر تشریف لائے اور پیری جو ماں علی شامہ باب کے پاس تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے جب ہی کرسی پہ بیٹھے تین کرسیاں رکھی تھیں لیکن حسن علی شامہ باب نے امام سلطان محمد شاہ کو اٹھایا اور یہ کرسی کے اوپر خطا ہے عام ریسٹ ہوتا ہے دونوں سائیڈ میں اس کے اوپر اس کو کھڑا کیا ہاتھ رکھنے کے جو ریسٹ ہے اس کے اوپر سلطان محمد شاہ کو امام حسن علی شامہ باب نے کھڑا کیا کامڑی احاجی حضور میں تھے اس وقت کامڑی احاجی بھی جوان تھے اپنے باپ کی وفات کے بعد امام کی حضور میں نوکری کرتے تھے فرمان کیا اے جماعت یہ سلطان ہے نام بھی سلطان اور فارسی میں فرمان کرتے تھے کامڑی احاجی اس کا کچھی میں ٹرانسلیشن کرتے تھے اے جماعت یہ سلطان ہے یہ ساری دنیا کا سلطان بنے گا اس کے وارے میں تم لوگ بہت مزے کرو گئے بہت ترقی کرو گئے اور اس کا وارہ بہت لمبا ہوگا ایک میرے کانوں کے اوپر بزرگوں کی طرف سے اور بزرگ بھی کیسے سید مشتاک علی دیدار علی جیسے کہ جو اس وقت جوان تھے اور سید مشتاک علی کے باب سید دیدار علی ایران سے مولانا شاہ سن علی شاہ کے ساتھ انڈیا میں آئے تھے حسن علی شاہ مابا فرمایا اس کا وارہ سو برس چلے گا میں آج وارہ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اندر امک ایسی چیزیں ڈیٹیلز میں جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن مولانے مطہ سلامت نے ہم کو جب ہی گزر گئے اور آسوان ملنے کے لیے گئے میرے ساتھ دو اور آدمی بھی تھے ان میں ایک گزر گئے ایک جیتہ ہے درخانہ نیروبی کے نائنٹین ففٹی سون میں مکہ کا مڑیا میرے ساتھ تھے اور مطہ سلامت ہم کو ساری باتیں سنا رہی تھی اور روتی جاتی تھی مطہ کہنے لگی مجھے کہتا تھا کہ میں نے اپنی امامت کو شورٹ کر دیا ہے تاکہ میری جماعت کے اوپر دکھ نہ آوے ان کے لیے اچھا ہے اس کے اندر اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں لیکن میں آج یہ ریکارڈ کر رہا ہوں فیوچر میں یہ چیز شاید کسی کو ریفرنس کے طور پر کام آوے ہیں امام سلطان محمد شاہ کا بارہ انگلیش کیلنڈر کے حساب سے سیونٹی ٹو یئرز چلا ہے اور آپ کو اس میں لگ بگ دھائی سال اور امیر دینے چاہیے ایڈ کرنے چاہیے تاکہ اسلامی کیلنڈر کے حساب نے لگ بگ ساڑھے چھومتر سال کی ان کی امامت رہی کیونکہ جو اسلامی کیلنڈر ہے ہی گیارہ دن ہر برس چھوٹا ہوتا ہے یہ تین سو پینسٹھ دن ہیں اور اس کے تین سو اور دس دن کم یعنی پنچاون چھوپن دن ہوتے ہیں تو مومنوں امام سلطان محمد شاہ چھوٹی عمر سے ہی بہت ہی تیز بہت اکل والے امام تو ہے ہی اکل والا لیکن بچپن کی باتیں اگر سناتا ہوں تو بچپن کی اندر بھی امام سلطان محمد شاہ بہت اپنے عمر کے حساب سے بہت زیادہ آگے بڑے ہوئے تھے ماں کا لاد دادے کا پیار ان سب چیزوں نے اور نورانی چیز تھی نورانی فیملی ہے امام سلطان محمد شاہ چھوٹی عمر سے ہی بہت بڑے مدبر تھے مدبر کہتے ہیں وائز آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے مرتضی علی سے لے کے امام علی شاہ مانباب تک کوئی بھی امام اتنی چھوٹی عمر میں امام نہیں بنا جتنا امام سلطان محمد شاہ لگ بگ آٹھ برس کی عمر میں امامت کی گازی پر وائٹ ہے آٹھ برس کی عمر کے یہ فوٹو آپ سب نے دیکھی ہوگی بڑے بڑے شخص گرد گرد کھڑے ہیں آٹھ برس کا بچے پن کے اندر امام سلطان محمد شاہ ٹوپی پہنی ہے ہاتھ میں تلوار ہے اور بیٹھے ہیں تخت کے اوپر یہی اشارہ اس گنان کے اندر ہے کہ پاچم پاچمینز ویسٹ سائج اب یہ گنان بولا ہے پھر شمس نے ہندوستان کے اندر ہے ہندوستان کا ویسٹ کیا ہے آج جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں پنجاب اور فرانٹیر علاقہ جو ہے یہ ویسٹ ہے یہ پسچم دشاہ ہے اور ادھر سے مولانا حسن علی شاہ ماباب ایران سے جب انٹر ہوئے تو پسچم سے آئے مگر یہاں ایک اور اشارہ یہ سارا جو گنان ہے نا میری دو گھنٹے کی ایک وائز ہے آپ کہیں مل سکتے ہیں تو سننا میں نے سارے گنان کا ایک ایک پارٹ بول کے اس کے اندر چھوپے ہوئے بھیج میں نے اپنی واز میں بیان کیے ہیں پچم دش انہیں تمبل وازے تمبل کہتے ہیں آرمی کا ڈرم کہ جس کے اوپر چوٹ پڑھنے سے پہلی چوٹ ماری جائے اور اس کے بعد جو سبسیکونٹ چوٹے ہیں اس سے لڑائی کا ایناؤسمنٹ ہوتا ہے یعنی ابھی لڑائی شروع ہوتی ہے پچم دش نے تمبل وازے وازے تے گھور نشان گھور کہتے ہیں ایسی ڈارکنیس کے جس میں کچھ دکھے نہیں گھور کہتے ہیں ایسی تکلیف کے جس کا کوئی علاج نہیں گھور کہتے ہیں ایسا دکھ کے جو مٹنے کی آشا ہی نہیں ہو سکتی اور حقیقت کی اندر اس وقت اتنا ڈینجر ساری دنیا کی اندر پھیلے گا کہ انسان آج اس چیز کو ایمیج میں نہیں لاسکتا ترن ترن بھون میں شامارو ہاک دے لائے ترن بھون تین لیول سمندر کے اندر سے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے اوپر یعنی تینوں طریقے سے لڑائی ہوگی نیوی کی لڑائی نیول وارفیر جو ہے وہ سمندر میں ہوتی ہے آرمی جو ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے اور ایئر فورس جو ہے وہ آسمان پہ ہوتی ہے ان تینوں لیولز کے اوپر حق دینا یعنی انوسمنٹ کرے گا ڈیکلیئر کرے گا وار کو اور سیجے کے علاوے سلطان اور مجبور ہو کہ ہر آدمی کیونکہ اور کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہے یہ سلطان کہلے گا یعنی کہ بادشاہ کہلے گا شاہنشاہ کہلے گا ایمپرر کلائے گا اور اس وقت تا اس زمانے کے امام کے سیوہ اور کوئی راجہ نہیں ہوگا ابھی بھی جو تھوڑے سے راجہ بچے ہوئے ہیں within next 50 years بلکہ شاہد اس کے بھی پہلے یہ تمام راج رجوڑے ختم ہو جائے گا کوئی راجہ نہیں رہے گا صرف ایک راجہ رہے گا اور وہ آنے والے بناو کے حساب سے بولانا امام سلطان محمد شاہ کے بہت سے فرمانوں کے اندر بھی اس قسم کے اشارے ہیں امام سلطان محمد شاہ چھوٹی عمر سے جماعتوں کے ساتھ ملتے گلتے تھے جماعت کے لوگوں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور جب آٹھ برس کی عمر میں امام بنے تو ان کے اندر جو بچپن کی فریڈم ہوتی ہے یا بچپن کا ایسا بلکل اوپن مائنڈ ہوتا ہے اس کی جگہ سیریسنس آگئی کیونکہ اب وہ امام ہے ایک چھوٹی سی بات کروں کہ امام آٹھ برس کی عمر میں وہ باتیں کہ جو کبھی بڑا آدمی بھی سوچ نہیں سکتا اس طرح سے امام سلطان محمد شاہ داتار چھوٹی عمر سے ایسا کرتے تھے ماتہ سلامت بہت پیار کرتی تھی جب امامت کی گادی پہ آ گئے تو لازم ہے موکی کمریا جماعت کی عملدار مولا کو ملنے جائیں گے لوگ اور بھی ایسے تھے مہمانی لے جاتے تھے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے تو ماتہ سلامت سب سے پہلے ملے ابھی ماتہ سلامت امام کی ماں ان کو ملتی ہے اور وہ پوچھے کیا کام کرتے ہو کیا نام ہے عوضہ کیا ہے اور وہ رضا دے ہوئے تب جا کے امام کی ملاقات ہوئے تو ماتہ سلامت کے پاس جب بھی کوئی شخص جاوے تو نیچرل ہی ہے وہ زمانے کی ریت بھی تھی کچھ نہ کچھ نہ ذرا نہ روپیہ سوا روپیہ وہ زمانے کے سوا روپیہ بہت بڑی چیز تھی سو برس پہلے جیٹھ سو برس پہلے ماتہ سلامت کا نظرانہ رکھتے تھے پھر مولا کے پاس ملتے تھے اور مہمانی رکھتے تھے امام سلطان محمد شاہد چھے آٹھ مہینے تو نکالے تو ایک دن کھانا کھاتے کھاتے ماں کو کہتے ہیں ماں کو بی بی بولاتے تھے فرسی زبان کی اندر پیار سے بی بی کہتے ہیں ویسے بی بی ایک بڑا لقب بھی ہے لیڈی کہتے تھے ماں تیرے پہ معلوم ہے یہ کھوجے لوگ یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں کیوں یہ کھوجے لوگ ایک روپیاں دیتے ہیں اور سوال لاکھ مانگتے ہیں اور میں امام ہوں میرا حق ہے کہ میرے سے مانگے اس لیے میں منع نہیں کر سکتا اور میں نے پرومس کیا کہ میں ایک روپیاں دوگے میں سوال لاکھ تم کو دوں گا اس میں دس گناہ یہاں ملے گا باقی کا عذر ملے گا ابھی وہ تیرے پاس آ کے یہ چار آٹھ آنے کے روپیاں جو کچھ بھی نظرانہ رکھتے ہیں تیرے کو سوال لاکھ گناہ دینے کی طاقت ہے کیا ادھر تیرا چلے گا کہ تم ایک روپیاں لے کے سوال لاکھ روپیاں دے سکے ماں تو چھپ ہو گئی اور اس دن سے نظرانہ لینا چھوڑ دیا امام سلطان محمد شاہ نے کس آسانی کے ساتھ اور چالاگی کے ساتھ اپنی ماں کو اس چیز سے ہٹا دیا کیونکہ وہ عصنہ شریح تھی اسماعیلی میں ہی تھی اور اسماعیلی لوگ اس کی عزت رکھتے تھے صرف امام کی خاطر اور مومن کا پیسہ اس کے لیے واجب نہیں تھا لیکن امام سلطان محمد شاہ نے آسانی سے اس چیز کو فیرا دیا مولا پہلے پہلے شروع شروع میں زیادہ مسافری نہیں کرتے تھے لیکن پھر کیونکہ اس نے جو دھارا ہوا تھا فیوچر میں جماعت کے لیے جو ہونے والا تھا کرنے والا تھا وہ اس کو کرنا تھا اور امام سلطان محمد شاہ نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹی سکس میں یورپ گئے تب ہی مولا کی اٹھارہ سال کی عمر تھی ماں کبھی جھدہ نہیں ہوئی تھی اگر دس پندرہ منٹ بھی محمد نظر نہیں آتے تھے محمد پکارتی تھی ہمیشہ تو بے چین ہو جاتی تھی اب لڑکے نے یہ تائی کیا کہ مجھے یورپ جانا ہے ماتہ سلامت بہت روئی بہت کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد جانا ابھی مت جا لیکن امام کے کام ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ زمانی کے اندر ایرو پلینس نہیں تھے ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی سکس سمندر کے رستے سے ادھر جانا چاہیے پچیس چھویس دن شاید ایک مہینہ بھی لگ جاوے تو امام کی جو پوزیشن تھی راجہ رجوارے کے حساب سے اس لیے امام کی یہ جو بوٹ تھی سپیشلی جہاں گیٹ آف انڈیا ہے یہاں آئی گیٹ آف انڈیا پہ ہمیشہ گورنر اور وائس روئی ہی اترا کرتے تھے دوسرے پیسنجروں کو اجازت نہیں تھی چاہے کتنے بھی بڑے ہوئے لیکن امام سلطان محمد شاہ کے لیے یہ مان دیا گیا گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے اسٹیمر آگئی متہ سلامت رو رہی ہیں ابھی جب چڑھنے کا وقت آیا اسٹیمر کے اوپر تو دونوں ہاتھ پکڑ کے کلیجے سے لگائے کہنے لگی محمد تُو ادھر جائے گا میں تھوڑے دنوں میں مر جاؤں گی میرا تُو مو نہیں دیکھے گا لیکن میں بھی تیرا مو مرتے وقت نہ دیکھ سکوں گی مولا بھی دنیا مہانے بیچائن ہو گئے ماں ہے نا تو انہوں ہاتھ پکڑ کے کس کیا ماں کو کہنے لگیا ماں میں امام ہوں میں تجھے پرومیس کرتا ہوں کہ جب ہی تُو مرے گی تو تیرا سر میری گود میں ہوگا ایسا ہس پڑی یہ جانتی تھی کہ یہ امام ہے اور یہ نور کی طاقت اس میں ہے وہ مانتی تھی اگرچہ وہ اسناشری تھی ہمارے لگ بگ تمام اماموں کی جو گھر والیاں تھیں وہ اسماعیلی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسماعیلی اس کے روحانی بچے ہیں ہس پڑی رونا بند ہو گیا واپس ریپیٹ کیا امام نے جدہ ہوئے چلے گئے یہ واقعہ 1896 کا ہے چار برس اس صدی کے اور 38 برس دوسری صدی کے تو بیتالیس 42 یرز کے بعد متسلامت بیمار پڑے 1938 میں جو کہ تھوڑے تھوڑے بیمار رہتے تھے لیکن جنوری 1938 میں متسلامت سلطن محمد شاہ کی مدر بیمار پڑے مولا نے وہاں سے ٹیلی گرام کیا کیپٹن مجید خان جو مولا کے مامو کا بیٹا تھا اور سودان محمد شاہ کے سیکریٹری تھا اور کامڑیا جمعت خانے کا چالو کامڑیا اس کا لڑکا اعتمادی حسین علی جویری ان دونوں کو حکم کیا کہ متسلامت کو بغداد لے جاؤ اور تم ساتھ جاؤ سٹیمر میں بیٹھے اور بغداد لے گئے جب ہی بغداد پہنچے بیماری اور بڑ گئی بہت کمزور ہو گئے ہسپیٹل میں گئے اور امام سلطان محمد شاہد آتار چار پانک دن کے بعد بغداد آئے ماں کو دیکھنے گئے جو پیلوز تھے وہ دیکال دیئے اور امام خود وہاں بیٹھے اور ماں کا سر اٹھا کے اپنے کھوڑے میں اپنی گود میں رکھا اور اس کو ہلایا پکارا کیونکہ بے خوش آنکھیں کھولی مولا کا چہرہ دیکھا محبت سے ہسی اور پھر رو پڑی مولا کہتے ہیں ماں دیکھ تیرا سر میری گود میں ہے بہت خوش ہوئی اور ادھر تھوڑے منٹ باتیں کرتے رہے اور اس کی گود میں ہی سر پڑا تھا اور ماتہ سلامت گزر گئی بیتالیس برس پہلے کیا ہوا پرومیس ماں کے ساتھ اس طرح پورا کر آیا امام کے طور پہ ہم اسماعیلیوں کو کوئی نہیں سکھا سکتا امامت کی طاقتیں امامت کا درجہ امامت کی لیول ساری دنیا ساری دنیا کے اندر اسماعیلیوں کو کوئی دوسرا سکھا نہیں سکتا کیونکہ ہمارا جو یہ تاریخہ ہے یہ امامت کیشہ ناخت کے اوپر ہی ٹکا ہوا ہے ہم لوگ نور پرست ہیں اور ہمیشہ نورانی نظر سے نورانی خیال سے اور نورانی اپنے دل کے اندر امیج کر کے ہم نے اپنی عبادتیں کی ہیں اور امام کیشہ داخت کرتے امام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ نورانی تعلق ہے جسمانی نہیں کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی امام کی جو موت کا دن ہے شریرک موت کا دن ہم نے کبھی بھی پڑا نہیں ہم ہمیشہ امام کے جنم دن بناتے رہتے ہیں امامت کی گادی پہ آنے کا جو سکسیشن کا دن ہے وہ مناتے ہیں باقی ہم خوشیاں کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں نور کبھی مرتا نہیں نور کبھی ویک نہیں ہوتا نور کبھی بدلتا نہیں نور کو کوئی آنچ نہیں نتنگ کن ڈیسٹروئے نور اس لئے ہم اسماعیلیوں کی نظر کے اندر اماموں کا درجہ ہمیشہ نورانی حالت میں رہا ہے امام زبان سلطان محمد شاہ کا جو یہ وارہ تھا اس وارے کے اندر اتنے بناؤ بنے ہیں اتنے بناؤ بنے ہیں کہ ان کو اچھی طرح سے کلم بند نہیں کیا جا سکتا لیکن میں آپ کو یادی کے طور پہ ہمارے ایک مشنری تھے جعفر علی بھلوانی جعفر علی اب جی بھلوانی انہوں نے دو تین کتابیں لکھی چار پانچ اور بھی لکھی لیکن دو کتابیں لکھی کہ جس کے اندر امام سلطان محمد شاہ داتار کے بہت سے ایسے بناو لکھے ہوئے ہیں بھلوانی بنڑوڑ بھلوانی بنڑوڑ کے اندر آپ کو امام کی بہت سی ایسی باتیں ملیں گی کہ جو موجزہ کے طور پہ مانی گئی ہیں اور حقیقت میں کی اندر وہ ساری چیزیں بنی ہیں بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ بن چکی ہیں امام جو ہے وہ امام ہے آج اس کے موجزہ ویان کرنے کے لئے نہیں آیا کیونکہ واضوں کی اندر تھوڑے 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 یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں واقعات آتے رہتی ہیں لیکن آج تو میں اس کی ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب کو ہمارے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ امام کہاں پیدا ہوئے کس عمر کے اندر امام بنے کس عمر کے اندر یہ دنیا انہوں نے چھوڑی انیس سو ستاون ڈائنٹین ہنڈڈ فیفٹی سیون جولائی کا مہینہ اور ایک یارہ تاریخ برکت ویلا گاہوں کا یہ مکان کا نام تھا اور ادھر سپیرزلین کے اندر جینے وامے امام سلطان محمد شاہ نے یہ دنیا چھوڑی اس وقت مولانا حاضر امام متسلامت قمر حبیبہ پرنس علی خان پرنس عدر الدین پرنس امین محمد یہ سب ادھر موجود تھے اس قسم کے جو واقعات ہسٹری میں بنتے ہیں اس وقت کہ جب ہم یہ سنتی ہیں کہ ہمارے امام نے دنیا چھوڑ دی تو چونکہ بہت برسوں تک اس کے ساتھ ہمارا سببند ہوتا ہے بھلے ہم بعض دفعہ مو سے نہیں بولتے لیکن نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ اسمائیلی ہر ایک اسمائیلی کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹی یا بڑی تھوڑی یا زیادہ اپنے مولا سے محبت رکھتا ہے جمعت خانے نہ بھی آوے تو بھی اس کے دل میں امام کی محبت تو ہے ایسے کتنے ہی ینگسٹرز ہیں جو روز جمعت خانے نہیں آتے ہیں لیکن ابھی اعلان کرو کہ مولانا حضر امام نیکسٹ ویک آتے ہیں اور ہم کو سب ایرنجمنٹ کرتا ہے تو سب لوگ بھاگ کے آ جائیں گے مولانا حضر امام کے ایرنجمنٹ کے لئے لاغنی ہے اور یہ لاغنی کے درجے ہوتے ہیں کم زیادہ امام سلطن محمد شاہ کی بھی جب یہ نیوز آئی تو بہت سے لوگ پہلے تو اس بات کو مانتے بھی نہیں تھے اور بہتر سال ان کی امامت چلی کئی لوگ سلطن محمد شاہ کی امامت میں جنم لیا اور اسی کی امامت میں ہی گزر گئے کوئی پچاس سال میں گزر گیا کوئی سنتر سال میں گزر گیا کوئی چالیس سال میں گزر گیا ایسے ہزاروں اپنے اسم علی رہے کہ جو امام سلطن محمد شاہ کی ایٹین ہنڈرڈ سیونٹی سیون کی پرس کی برث ڈے کے بعد ایٹین ہنڈرڈ ایٹی فائیو کی آٹھ برس کی عمر میں اوگسٹ مائنے کی سترہ تاریخ کو امام سلطن محمد شاہ امامت کی گادی پہ آئے اوگسٹ سیونٹین ایٹین ہنڈرڈ ایٹی فائیو امامت کی گادی پہ آئے اور کئی لوگ ان کے وارے میں پیدا ہوئے ان کے ہی وارے میں گزر گئے تو امام کے ساتھ ہمارا سبند شریرک بھی ہے منسک بھی ہے آتمک بھی ہے امام سلطن محمد شاہ کی اس نیوز کے اوپر ساری دنیا کے اندر ایک غمناک لہر چھا گئی پر قوم کے لوگ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے دار السلام کے اندر جب یہ نیوز آئی تو گورنر ایڈورڈ ٹوائننگ تھا اس نے بھی ایک میسیج پڑا تھا تو اس کی حاضری کے اندر ایک عرب مسلمان نے قرآن شریف کی تلاوت کی اور رو پڑ مولانا امام سلطن محمد شاہ کا جب نام آیا رو پڑا روتے روتے تلاوت کی غیر قوم کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو اس کے مورید نہیں تھے مگر اس کو مانتے تھے اس کی عزت رکھتے تھے آل رسول سمجھ کے اس کے قدموں پہ سر بھی رکھتے تھے سر علی امام نام کا ایک بہت بڑا عرب مالک تھا ادھر ممباسہ کے اندر مالدار شخص تھا کچھ ممباسہ والے یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے شاید اس پر دیکھا بھی ہوگا میں نے تو دیکھا نہیں جب ہی مولا نے امام سلطن محمد شاہ نے 1945 کے اندر ایسٹ آفریکن مسلم ویلفر سوسائٹی کی بنیاد ممباسہ میں رکھی تو اس ٹائم کے اندر ایک بڑی فنکشن بنائی گئی سر علی امام جو تھا وہ شراب پیتا تھا اور امام سلطن محمد شاہ کو دنیا بھانے بھی اس بات کی خبر تھی لیکن اس نے سخت منع کر دیا تھا لوگوں کو اور سروس دین والوں کو کہ خبردار یہ کہیں بھی میرے نزدیک نہیں آنی چاہیں تو جب یہ خانہ شروع ہوا تو کچھ انگریز اور دوسرے بریٹش لوگ اور یورپ کے لوگ تھے وہ شراب پیتے تھے تو ہستے ہستے مولانا سلطن محمد شاہ سر علی امام کو کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم تھوڑی تھوڑی پیتے ہو تو تم جب ہی مولا اس کے ساتھ باتیں گئے تو وہ کھڑا ہو جائے تم پی سکتے ہو کہتے ہیں دال رسول میرے پاس بیٹھا ہوئے اور میں شراب پیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہوا نہیں پیا لیکن ایسی بناو بنے ہیں کہ امام سلطن محمد شاہ غرڈن پارٹی میں ہے اور کھوجہ شراب پی رہے ہیں ایک غیر اسماعیلی اتنا مان مرتبہ رکھتا ہے کہ امام جانتے ہوئے بھی پھر اس کو چکوزہ کیا یعنی چھڑا اس کو مگر اس نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا امام ظاہر بھانے تو ایسا تھے ہمارے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی ان کا دب دبہ بہت تھا وہ وزندار بدن تھا ایک بڑی بڑی آنکھیں تھی اور ہمیشہ کالا چشمہ پہنتے تھے کیونکہ امام سلطن محمد شاہ اگر کسی کے ساتھ آنکھ ملا کے بہت دیر تک جو دیکھے تو میں سمجھو شاید وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا ایسی آنکھیں تھیں بھرن سلطن محمد شاہ 1945 میں ساؤتھ آفریقہ گئے ابھی جو میں آپ کو باتیں سناتا ہوں یہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن آج ریکوڈ ہو رہی ہے ساؤتھ آفریقہ گئے اس وقت ساؤتھ آفریقہ کے اندر اپارٹائٹ تھا اور یہ جو کالے لوگ اور کلرڈ لوگ تھے ان کے لئے سیگریگیشن تھا امام یورپین نہیں تھے کراچی میں پیدا ہوئے تھے تو ان کے لوگ کے حساب سے سلطن محمد شاہ کلرڈ میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن کی جائے لوگ کے حساب سے لیکن امام کے لئے ایکسٹرا بندوبست کیا گیا اور ایک راجہ کے طور پہ ان کو مان دیا گیا اس وقت پریسیڈنٹ جنرل سمٹس تھا ہسری پڑھنے والے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جنرل سمٹس بریٹش آرمی کی اندر بھڑھ کے بہت پڑھا ہوا پھر ساؤتھ آفریقہ گئے ساؤتھ آفریقہ ایک زمانے کی اندر بریٹش تھا پھر یہ ڈچ لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور بریٹش نے اپنا حد کھینچ لیا تو گورنمنٹ ساؤتھ آفریقہ کی گورنمنٹ نے ایک ایشین کو یہ برتبہ دیا کہ گورنمنٹ نے سلطان و مدشاہ کے مان میں ایک سن ڈاؤنر دیا یعنی شام کے وقت اس کے اندر کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور ایسا سب طرح کی آزادی ہوتی ہے سپیچ کی گئی جنرل سمرس نے پہلے مولا کو ویلکم کیا جب ہی جواب دینے لگے تو ایمان کے رائٹ ہینڈ کے اوپر جنرل سمرس بیٹھا تھا لیفٹ ہینڈ کے اوپر اس وقت کا جو پرائیمینیسٹر تھا وہ تھا تو مولا بولتے بولتے ایسی بات کچھ نکلی تو سب کہتے ہیں سمرس پریسیڈنٹ نہیں یور اکسیلنسی نہیں جنرل نہیں کچھ نہیں سمرس سمرس کھڑا ہو گیا دم کے پھر بیٹھ گیا پھر سپیچ کرتے 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 مولا کو پھر کچھ یاد آیا پھر کہنے لگے سمرس سمرس واپس کھڑا ہوا اور مولا نے کہا تیرے کو یاد ہے میں نے تجھے فلانے تائم پہ یہ کہا تھا واپس جھک کے کہتا ہے سمرس واپس بیٹھ گیا وہ یور ہائنس کہے یہ اس کو سمرس کہے لوگ موں میں انگلیاں ڈالتے تھے یہ دب دبا یہ اس کا پربھاؤ یہ اس کا انفلوینس یہ اس کا اثر لوگوں کے اوپر لوگ چھپ ہو جاتے تھے مجھے یاد ہے آپ کو خیال ہے ہم لوگ سب موسٹلی ہیستہ افریقہ میں سے آئے ہیں حضر امام سلطان ومتشاہ کی ڈائمنڈ جبلی ہو گئی تو ڈائمنڈ جبلی کا ایک کروڑ شلنگ اکٹھا ہوا نیروبی کی اندر اس کی میٹنگیں ہوئیں تو امام نے لوگوں سے پوچھائے لیڈروں سے کہ کیا کرنا ہے تو میجورٹی اس بات کے اوپر آئی کہ ہم ایک بینک کھولیں اپنی اسماعیلی بینک ہونی چاہیے اسماعیلیوں کے زیادہ ایکاؤنٹس موسٹلی کر کے سٹینڈرڈ بینک آف ساؤتھ افریقہ میں تھے کہ جو بعد میں خلی سٹینڈرڈ بینک ہو گیا اور سارے اس افریقہ کے جتنے بھی بینکرز تھے ان کا پریسیڈنٹ ساؤتھ افریقہ کا یہ سٹینڈرڈ بینک کا منیجر تھا پکہ کلربار ماننے والا ریشیل ڈسکریمنیشن والا اس کو پتہ لگا کہ اسماعیلی لوگ بینک بنانے والے ہیں تو اسماعیلی تو ایک بڑی ایسی بیپاری قوم ہے اور اسماعیلی کبھی ہم میرے بینک میں سے یا دوسرے بینکوں میں سے نکل جائیں گے تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کے ہندو اور دوسرے مسلمان بانیاں وغیرہ تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا تو اس میں اڑکھی لکھی ہماری جو اپلیکیشن تھی بینک بنانے کے لیے وہ اپلیکیشن اس نے پاس نہ ہونے دی امام سلطان محمد شاہ کو مرہوم کاؤنٹ عبداللہ شمگانگی نے یہ ساری ریپورٹ دی مولا کہتے ہیں عبداللہ لنچ کے اوپر اس کو بھولاؤں میرا خیال ہے میں نہیں بھولتا تو شاید اس کا نام سمیت تھا شاید میری بھول بھی ہوتی ہوئے مگر اس کو لنچ پر سلطان محمد شاہ نے بھولایا لنچ پر بیٹھا مولا کے ساتھ پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو تھوڑا نرم ڈھیلا پڑ گیا لنچ کھانے کے بعد بیٹھے اس کو کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم آڑے گئے ہو کہتا ہے یور حینس بات ایسی ہے کہ آپ کی قوم چھوٹی سی قوم ہے بینک نہیں چلا سکتے اور یہ آپ کا قوم نہیں ہے بینک چلانا اور بات کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی اس موڑی کے اندر آپ بینک کس طرح سے بنا ہو گئے جب اس نے یہ کہا نا کہ چھوٹی سی موڑی کیا کر سکیں گے کہ میں سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو بینک ہے ساؤتھ افریقہ کی ہیڈ پوارٹر سے لے کے ابھی تک اور لنڈن کی جو برانچ ہے وہ بھی ہے سب ملا کہ تمہارا کپیٹل تیتنا ہے تو اس نے کچھ فکر بولی ماما بھاس کے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں میں آگا خان ہوں تمہاری یہ بینک تینوں بینک گنگ لینڈ کی ساتھ ساؤتھ افریقہ کی ساتھ تمہاری یہاں کی بینک میں صرف ایک انگلی کے اشارے پر خریدوں تمہیں چاہیے کہ میں تمہاری بینک خریدوں ساؤتھ اس طرح سے بولے وہ کانپنے لگا ایسا ہلنے لگا کہتے ہیں نو 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 میرا یہ مطلب نہیں تھا I didn't mean that I will help you you can do it ساؤتھ بندل کے ماما پھر تینے رب ہوں کے پوچھتے can you suggest anything more تو اس نے یہ suggestion دیا کہ آپ بینک بناو اس کی جگہ آپ ایک investment trust بناو تاکہ اس کے اندر banking facilities بھی آ سکے اور لوگوں کو اپنی اس کے اندر investment کرنے کے لیے funds کی طرح chances مل سکے مولا کو یہ suggestion بہت پسند آیا اور اس کے اس suggestion کے اوپر امام نے اپنا ارادہ بدل کے بینک کی جگہ investment trust بنایا diamond jubilee investment trust میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ وہ لوگ کے جنہوں نے کبھی امام کو ظاہر بھانے نہیں دیکھا تھا مگر جب وہ سامنے آتے تھے تو کانپنے لگ جاتے تھے تھر تھر آتے تھے ایسا اس کا دب دبا اس کا بھاؤ تھا اب خیال کرو کہ ہسٹری کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا آج بھی نہیں ہوا دو چار پانک دس ہزار برس پہلے بھی نہیں ہوا ایک ریپورٹ ہے کہ لگ بگ دو ہزار سال پہلے ہندوستان کے راجہ بکرمہ جیت جس کا سن چلتا ہے بکرم سن چلتا ہے جس کو ہم سمت کہتے ہیں سمت سو ان سو ابھی جو سمت چلتا ہے ایکزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن دو ہزار پچاس کے قریب ہونا چاہیے انگلیش کلینڈر سے وہ لمبا ہے کیونکہ وہ جیسس کے پہلے گزر گیا تھا بکرمہ جیت یہ جو ہندوستان کا راجہ سارے ہندوستان کا راجہ بکرمہ جیت تھا اس کو چاندی میں طولہ گیا تھا چاندی میں طولہ گیا تھا لیکن سونے میں طولنا اور اس کے بعد پھر ہیرو میں طولنا یہ صرف امام سلطان محمد شاہ کے جماعت اور اس کے موجیدوں نے اس کو حق کر کے بتایا یہ ایک ہے ہسٹری کی اجوڑ یعنی ان پیرلل ایک ایسا بناو اور ایونٹ ہے جس کو ہمیں ہر اسماعیلی کو سمجھنا چاہیے یاد کرنا چاہیے کہ امام سلطان محمد شاہ کو دو دفعہ ایک دفعہ بومبے میں ایک دفعہ ادھر نیروبی کی اندر سونے میں طولا گیا اور دو دفعہ ہیرو میں طولا گیا ایک دفعہ بومبے میں دوسری دفعہ دارا سلام کے اندر اور الحمدللہ یہ جبلیاں میں نے دیکھی ہیں اور آپ میں سے بہت سے ایسی ہیں کہ جنہوں نے یہ دیکھے ہیں مولانا امام سلطان محمد شاہ کوئی گاندی کی طرح نہیں تھے کہ سارا گاندی کا وزن کیتنا تھا سیونٹی ایٹ پاؤنٹ لیکن امام سلطان محمد شاہ کا وزن تھا 246 پاؤنٹ تو ہم نے اس کو جب ہی سونے میں طولا اس سے دیڑ پاؤنڈ ہیرو میں طولا تو زیادہ ہو گیا 246 پاؤنڈ کے ڈائمنڈز امام سلطان محمد شاہ کی مبارک باڈی کے سامنے وزن رکھا گیا اور وہ ہیرے کا اس نے کوئی ہار نہیں بنایا وہ پیسہ جماعت کو دیا تاکہ یہ ایک تو گورڈن جوبیلی کی انشورنس جو بنائی گئی اور دوسری ڈائمنڈ جوبیلی انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنایا گیا جماعت کو اس کے اندر سے لون ملا جماعت کو اس کے اندر سے سکولرشپس ملے جماعت کو اس کے اندر سے دفعے ملے اور آہستہ آہستہ یہ امام نے کس طرح سے اس جماعت کو ایمینسی پیٹ کیا یہ ہیسٹری اس بات کی شاہد ہے آپ کو میں ایک اور یادی بتاؤں کہ امام نے جماعت کے لئے کسی کسی کام کیے افریقہ کے اندر جب امام سلطان پر مدشاہ کی ڈائمنڈ جوبیلی ہوئی تو ساری افریقہ کے اندر سکسٹی ایٹ تھاؤزن اسماعیلیز تھے ساری افریقہ میں اگاست کر کے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے لے کے اوپر تک سکسٹی ایٹ تھاؤزن اسماعیلیز تھے جو بعد میں اور تھوڑے ٹائم نکل گیا دس ایک برس نکل گئے اور کچھ لوگ انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آ گئے تو مولانا سلطان محمد شاہ نے جب وارب اس دنیا کی اندر پورا کیا مولانا حضر امام گادی نشین ہوئے اس وقت سارے افریقہ کی اسماعیلی جماعت کی وستی سیونٹی فائیٹ تھا میں اس وقت کی بات کروں ڈائمن جبلی کے ٹائم پہ کیونکہ میں بھی انڈیا سے امام کے حکم سے میں ادھر افریقہ میں آیا ڈائمن جبلی سے پہلے آیا تھا اسماعیلیوں کے پاس اچھے مکان نہیں تھے خود کے بھی نہیں تھے میں تھوڑا اور آپ کو پیچھے لے جاؤں امام سلطان محمد شاہ جب تھرٹی سیونٹ میں گولڈن جبلی کرنے کے لئے افریقہ کے اندر آئے تو مومنوں اس وقت کوئی اچھا بھنگلہ نہیں تھا امام کو رکھنے کے لئے کوئی اچھی موٹر نہیں تھی امام کو بٹھانے کے لئے دارہ السلام میں جب اس آب تھرٹی سیونٹ میں آئے تو ایک ہندو کی مانگی ہوئی کار کے اندر بیٹھے اور بارکلے بینک کا جو مینیجر تھا اس کا بنگلہ ادھار لیا گیا دس دن کے لئے وہ دوسری جگہ چلا گیا اور اس کو رینوویٹ کر کے مولا کو رکھا تھرٹی سیونٹ میں مگر جب اساپ جانے لگے تو دعائیں دیں کہ انشاءاللہ میں جب دوسری دفعہ ہوں گا تو میرے بچوں کے پاس اچھے مکان بھی ہوں گے رہنے کے بنگلے ہوں گے اور اچھی گاڑیاں ہوں گی مولا آٹھ ورس کے بعد فورٹی فائب میں جب ڈامنڈ جبلی کرنے کے بہانے سے آئے مگر ڈامنڈ جبلی فورٹی سکس میں ہوئی تو اس وقت مولانا سلطان محمد شاہ کاؤنٹ کاسم سام جی کے بنگلے میں ٹھہرے اور موٹریں بے حساب تھی آج اسماعیلی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں سارے کینیڈا میں ہیں ہنڈیا پاکستان میں ہیں افریقہ میں ہیں جہدہ جہدہ بھی ہیں مولانا امام سلطان محمد شاہ نے جماعت کو اس طرح سے لڑھ لڑا کے خانہ وعدان کی برکتیں دے دے کے ان کے یہ دعائیں دے دے کے ان کی گائیڈنس دے دے کے ہر موقع کے اوپر میٹنگیں بلا کے ان کو یہ کرو یہ کرو اور پھر ایویاں کانفرنس کے اندر نائنٹین ففٹی ون اینڈ ٹو میں دو ایویاں کانفرنس جو ہوئیں ان میں یہ پاس کیا گیا کہ ہر ایک اسماعیلی کے پاس خود کے رہنے کا مکان ہو گئے اور یہ ہاؤس پر آل کی سکیم نائنٹین سکسٹی میں پوری کرنے کے لئے امام نے فرمن کیا الحمدللہ سب کے مکان ہو گئے یہ تو دنیاوی چیز ہے روحانی چیز کی اندر بھی امام سلطان محمد شاہ جو کا ہم کبھی خیال کریں اگر ہم امام زمان کی جو اس کی امامت کی جو سائیڈ ہے نورانی سائیڈ اور روحانی سائیڈ ہے ہمارے ساتھ تعلق ہے اس کا تو میں آپ کو آرس کروں اس کے اندر بھی ہم لوگ پیچھے نہیں رہے امام نے رات دن ہر سال تشریف آوری کی